پہلا تواریخ چوبیسوں باب اور بنی حارون کے فریق یہ تھے حارون کے بیٹے ندب، ابہو، علیزر اور اتمر تھے اور نداب اور ابہو اپنے باپ سے پہلے مر گئے اور ان کے اولاد نہ تھی سو علیزر اور اتمر نے کہانت کا کام کیا اور دعود نے علیزر کے بیٹوں میں سے صدوق اور اتمر کے بیٹوں میں سے اخی ملک کو ان کی خدمت کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا اور اتمر کے بیٹوں سے زیادہ علیزر کے بیٹوں میں رئیس ملے اور اس طرح سے وہ تقسیم کیے گئے کہ علیزر کے بیٹوں میں آبائی خاندانوں کے سولہ سردار تھے اور اتمر کے بیٹوں میں سے آبائی خاندانوں کے مطابق آٹھ اس طرح کرہ ڈال کر اور باہم خلط ملط ہو کر وہ تقسیم ہوئے کیونکہ مقدس کے سردار اور خدا کے سردار بنی علیزر اور بنی اتمر دونوں میں سے تھے اور نتینیل منشی کے بیٹے سمیہ نے جو لاویوں میں سے تھا ان کے ناموں کو بادشاہ اور امیروں اور صدوق کاہن اور اخی ملک بن ابیاتر اور کاہنوں اور لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے لکھا جب علیزر کا ایک آبائی خاندان لیا گیا تو اتمر کا بھی ایک آبائی خاندان لیا گیا اور پہلی چٹھی یہو یاریب کی نکلی دوسری یدوائیہ کی تیسری ہاریم کی چوتھی شوریم کی پانچ میں ملکیا کی چٹی میامن کی سات میں حکوس کی آٹھ میں عبیا کی نمی یشو کی دس میں سکانیا کی گیار میں علیاصب کی بار میں یکیم کی تیر میں خفا کی چود میں یسباب کی پندھر میں بلجا کی سوہل میں امیر کی ستر میں حیزر کی اٹھار میں فزیس کی انیس میں فتیہ کی بیس میں یزریکیل کی اکیس میں یاکن کی بائیس میں جمول کی تئیس میں دیالہ کی چوبیس میں مازیہ کی یہ ان کی خدمت کی ترتیب تھی تاکہ وہ خداوند کے گھر میں اس قانون کے مطابق آئیں جو ان کو ان کے باپ حارون کی معرفت ویسا ہی ملا جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے اسے حکم کیا تھا باقی بنی لاوی میں سے امرام کے بیٹوں میں سے سوبائل سوبائل کے بیٹوں میں سے یہدیہ رہا رجیہ سو رجیہ کے بیٹوں میں سے پہلا یسیہ اظہاریوں میں سے سلموت بنی سلموت میں سے یہد اور بنی حبرون میں سے یریہ پہلا امریہ دوسرا یزیل تیسرا یکمام چوتھا بنی ایزیل میں سے مکایا بنی مکایا میں سے سمیر مکایا کا بھائی یسیہ بنی یسیہ میں سے ذکریہ میراری کے بیٹے محلی اور موشی بنی یزیہ میں سے بنوں رہے بنی مراری سو یزیہ سے بنوں اور سوہم اور ذکور اور عبری محلی سے علی ذر جس کے کوئی بیٹا نہ تھا کیس سے کیس کا بیٹا یرحمیل اور موشی کے بیٹے محلی اور ادار اور یرموت لاویوں کی اولاد اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق یہی تھی انہوں نے بھی اپنے بھائی حارون کی طرح داؤد بادشاہ اور صدوق اور اخی ملک اور کاہنوں اور لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے سامنے اپنا اپنا کررہ ڈالا یعنی سردار کے آبائی خاندانوں کا جو حق تھا وہی اس کے چھوٹے بھائی کے خاندانوں کا تھا